دوستو آج کا ٹاپک آپ کے لئے کیا رہنے والا ہے وائس رائز آف انڈیا ٹھیک ہے بڑا ہی ضروری ٹاپک آپ کے لئے کیونکہ ہمارے اگر بات کیجئے موڈن ہسٹری میں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے موڈن ہسٹری میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے پچھلا ٹاپک ہمارا کیا تھا گورنر جنرلز آف انڈیا وہ آپ کو پلیلسٹ میں مل جائے گا اور آج ہم اس کو کیا کریں گے وائس رائز سے آگے جو ہے کانٹینیو کریں گے اس کو کرنے سے پہلے آپ کو میں ایک چیز بتا دوں 1858 میں کیا ہوتا ہے جب ریوالٹ آف 1857 کنکلیوڈ ہوتا ہے نا تو اس کے بعد 1858 میں کیا ہوتا ہے بریٹین کا ایک رائل پروکلیمیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے بریٹین کا رائل چارٹر آتا ہے رائل چارٹر کس کے دورہ لائے جاتا ہے کوین ایلیزابیت کے دورہ جس میں کیا ہوتا ہے اب سے جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی پوری طرح سے ہو جاتی ہے ایبالش ٹھیک ہے اور اب سے جو انڈیا ہوگا وہ کس کے دورہ گون کیا جائے گا سیکریٹری آف سٹیٹ فور انڈیا ٹھیک ہے سیکریٹری آف سٹیٹ فور انڈیا سب سے پہلی یہ چیز اگر آج کے ٹائم کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے ایٹ واس پوس ایکویویلنٹو پریزیڈنٹ آف انڈیا ٹھیک ہے اور ان کو ایسسٹ کون کریں گے وائس رائے آف انڈیا ٹھیک ہے وائس رائے آپ لگا سکتے ہو یہ کیا آگے پی ایم کی پوسٹ کے آگے تو ڈی فیکٹو اور ڈی جیور کی اگر بات کی جائے جو ڈی فیکٹو ایکزیگیوٹیوٹیو تھے ہمارے اس ٹائم کے ایٹیم فیفٹی سیون کے بعد وہ آئے وائس رائے اور جو ڈی جیور ایکزیگیوٹیوٹیو کون تھے وہ ہمارے سیکریٹری آف سٹیٹ فور انڈیا چلیے اب ان کو کرتے ہیں کون کون سے ہمارے اس پر وائس رائے سے آئے اور انہوں نے کیا کیا چینجس ہمارے انڈیا میں جو ہے لائے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہماری پرسینلٹی آئیں گے لرڈ کیننگ ان کے بارے میں یاد اکنا ہی وزہ لاس گورنر جنرل آف انڈیا ٹھیک ہے ہی وزہ لاس گورنر جنرل آف انڈیا ہی وزہ لاس گورنر جنرل اس ویس فرس وائس روئی آف انڈیا 1856 سے لے کر 1862 تک جو ہے ان کا ٹائم پیریڈ ہے اب ان کے ٹائم پیریڈ پہ جو سب سے ایمپورٹن ایونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریوالٹ آف 1857 جو ہے سب سے ہسٹوریگ ایونٹ ہوا ہے ان کے ٹائم پیریڈ پہ اس کے بعد کی بات کرتے ہیں اور کہہ کے ان کے ٹائم پیریڈ پہ جو ہے ہوا ہے اور ان کے بعد انہوں نے کہہ کیا تھا ان کے ٹائم پیریڈ پہ ایکٹ آف 1858 جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی پوری طرح سے کیا ہو جاتی ہے ابولش ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ڈاکٹر آئین آف لیپس جو کنوں نے لائے تھے آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا یہ کنوں نے لائے تھا لارڈ ڈل ہاؤزی نے لائے تھا نا اس کو تو ڈاکٹر آئین آف لیپس کس کے دوارہ ابولش کیا گیا تھا انہی کے دوارہ پھر اس کے بعد ہمارے انڈیا میں ہائی کوٹ ایکٹ جو ہے اسٹیبلش کیا گیا ان کے دوارہ ٹھیک ہے ہائی کوٹ ایکٹ جو ہے ان کے دوارہ لائے گیا جس کے دوارہ پھر ہمارے انڈیا میں کیا ہوئی ہائی کوٹس لائے گی تھی پھر اس کے بعد انکم ٹیکس ہمارے انڈیا میں سب سے پہلی بار انٹرڈیوز کیا گیا تھا لارڈ کیننگ کے دوارہ ایٹین ففٹی ایٹ میں چلیں اب آگے اب آتے ہیں ہمارے لارڈ ایل جن ٹھیک ہے ایٹین سکسٹی ٹو سے لے کر ایٹین سکسٹی افغان وار جو ہے پوری طرح سے ہمارے انڈیا میں ختم ہو جاتی ہے یہاں یہ شروع ہوتی ہے افغان وار پھر اس کے بعد آئیں گے ہمارے جو آئیں گے سر جان لارنس ٹھیک ہے سر جان لارنس آئیں گے ایٹین سکسٹی فور سے لے کر ایٹین سکسٹی نائن کا ٹائم پیریڈ ہے اب ان کے ٹائم پیریڈ پہ کیا ہوا ہائی کوٹس جو ہے لائے گئی پہلے کیا ہوا تھا ہائی کوٹس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی لارڈ کیننگ کے دوارا بٹ ان کے ٹائم پیریڈ پہ کیا ہوا ہائی کوٹس کو بنایا گیا یہاں بن کے تیار ہوگی پوری طرح سے کیلکٹا بومبے اور مدراس میں ایٹین سکسٹی فائیو میں ٹھیک ہے یہ چیز یاد اکھنا بڑا ضروری آئے گا ان کے بعد ان کے ٹائم پیریڈ پہ اور ان کے ٹائم پیریڈ پہ دوسری کیا چیز ہوئی ہے انگلو برمیس وار ٹھیک ہے انگلو برمیس وار بھی ان کے ٹائم پیریڈ پہ جو ہے ہوئی ہے ٹھیک ہے چلیں اب آگے اب آتے ہیں سب سے important یا one of the important وائس رویس of انڈیا جو آئیں گے ہمارے لارڈ مائو یہ ایٹین سکسٹی نائن سے لے کر سیمٹی ٹو کا ان کا ٹائم پیریڈ ہے اب کیوں ان کو کہا جاتا ہے ہمارے انڈیا کے سب سے important وائس رویس کیونکہ یہ father of local self government بھی ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے father of local self government ان کو کہا جاتا ہے انڈیا میں ٹھیک ہے first municipality ہمارے یہاں پہ کون لائے تھے یہی لائے تھے کہاں پہ مدراز میں چلیں اب آگے بات کرتے ہیں کیا 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 تھا انہوں نے financial distribution جو ہے ٹھیک ہے financial decentralization انڈیا میں جو ہوئی تھی states اور center کے بیچ میں یہاں پہ ان کے دوارہ لائی گئی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اور کیا کیا گیا first census ہمارے انڈیا کا first census 1872 میں ان کے دوارہ انڈیا میں کروایا گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد he established he established statical statical survey of انڈیا یہ کن کے دوارہ لائی گیا تھا ہماری انڈیا میں ان کے دوارہ دو چیزوں کی establishment کرنے والے کون ہیں first census ہمارے انڈیا میں یہ انہوں نے کروایا تھا statical survey of انڈیا کنہوں نے کروایا انہوں نے ہی کروایا اب جو سب سے important ایک اور آتا ہے ان کا he was the only voice he was the only voice in india who was murdered in an office ٹھیک ہے he was the only voice who was murdered in an office ٹھیک ہے اب چلیے بات کرتے ہیں کہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی انڈامان میں ہوئی تھی اور کنوں نے ان کو مارا تھا وہ تھے شیر علی افریدی شیر علی افریدی کے دوارہ he was convict who was present in the انڈامان اور port بلیر میں جو ہے انہوں نے اس کو مار دیا تھا 1872 میں چلیے اب آگے چلتے ہیں کون آئیں گے ہمارے lord north brook یہ چیز یاد اکھنا کہ انہوں نے ان کو مارا تھا شیر علی افریدی نے اب کون آئیں گے lord north brook 1872 سے لے کر 76 کا time period ٹھیک ہے اب ان کے time period پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ تو ویسے تھوڑا لکھا ہوا ہے میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں civil marriage کا concept ٹھیک ہے civil marriage کا concept لائے گیا جو ہماری courts کی marriage ہوتی ہیں اس کا concept لائے گیا اور اس کے ساتھ آریہ سماج کی marriages ٹھیک ہے آریہ سماج کی marriages کا concept کنوں نے لائے انہوں نے لائے پھر اس کے بعد inter caste marriage ٹھیک ہے inter caste marriages کا concept کون لانے والے ہیں lord north brook اس کا مطلب marriages کے related جو بھی ہوگا وہ ان کے time period پہ لائے گیا civil marriage آریہ سماج marriages اور inter caste marriages ان کے دوارہ لائے گئی ہے اور اس کے بعد ککا مومنٹ جو ہے پنجاب کی ان کے time period پہ کیا ہوئی تھی ہمارے شروعی تھی انڈیا میں ٹھیک ہے اب آئیں گے lord لٹن کون آئیں گے اب ہمارے آگے lord لٹن 1876 سے 1818 کا time period ہے he was known as the liberator of press کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا press کو پوری طرح دبا دیا تھا ہمارے انڈیا میں اور اس کے دوارہ ان کو کیا کیا لائے گیا ورنا کیولر press act جو ہمارے انڈیا کا سب سے اس time کا controversial ایک act لائے گیا تھا 1878 میں لائے 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 اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا لائے ان کو پتا تھا جب revolt of 1857 ہوا ہمارے British کی بڑی بوری حالت ہوئی ہے اس کی بیاس انہوں نے arms act لائے 1878 میں جس کے بعد ہمارے انڈیا میں arms کی licensing شروع ہوگی اب سے کیا ہوگا جو بھی آپ نے ہتھیار لینا آپ کو کیا کرنا پڑے گا گورنمنٹ سے permission لینی پڑے گی یہ چیز یاد اکھنا پھر اس کے بعد ایک اور important چیز maximum age of civil services was reduced in his time period from 21 to 19 21 سے 19 maximum age انہوں نے کیا کر دی تھی وہاں پہ reduce کر دی تھی پھر اس کے بعد great grant دربار ہمارے ڈلی میں ان کے دوارہ لائے گیا تھا great grand دربار جو ہے ہمارے یہاں پہ لگایا گیا تھا ڈلی میں اور اس great grand دربار میں انہوں نے کیا کہا تھا queen victoria ہے she is the empress of india وہاں پہ انہوں نے great grand دربار لگا کے بولا تھا کہ queen victoria بھارت کی رانی ہے ٹھیک ہے چلیے اب آگے اب آئیں گے lord ripan ٹھیک lord ripan آئیں 1880 سے 1884 کا entire time period آئے گا اب ایک چیز یاد اکھنا he was the most loved he was the most loved voice roy یا governor journal of india governor journal ہی میں لکھتا ہوں آپ کو ہماری history بکس میں ان کے بارے جنرل ہی لکھا ہو ہے he was the most loved governor journal of india اب انہوں نے کیا کیا تھا ورنا کیولر پریس ایکٹ کو ریپیل پوری طرح سے کر دیا تھا ٹھیک ہے انہوں نے ریپیل کر دیا تھا ورنا کیولر پریس ایکٹ اور اس کے ساتھ آم سیکٹ کو بھی انہوں نے ریپیل کیا تھا یہ چیز بھی آ دک نہ خالی ورنا کیولر پریس ایکٹ نہیں انہوں نے کیا تھا اس کے ساتھ آم سیکٹ ایکٹ کو بھی انہوں نے پوری طرح سے ختم کر دیا تھا پھر اس کے بعد set up local self government پنچائت سلانے کا credit کن سے پنچائت پنچائت and municipalities board ٹھیک ہے پنچائت and municipalities board ان کے دوارہ سیٹ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے لارڈ ریپن کو فاؤر آف وہاں پہ میں نے غلطی کر دی آپ کو غلط بتا دی ہے میں نے یہاں پہ آئے گا یہ father of local self government ٹھیک ہے he is a father of local self government چلیئے آپ بات کرتے ہیں اور کیا ان کے time period پہ ہویا ٹھیک ہے پنجاب university 1884 میں ان کے دوارہ لائے گی الہاباد university ان کے دوارہ لائے گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ilbert bill controversy ان کے دوارہ لائے گی تھی ilbert یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ریفرنس کے لیے indian judge european case نہیں دیکھ سکتا یہ انہوں نے لائے تھا پھر اس کے بعد he appointed hunter commission چلیئے واگے چلتے ہیں lord defrin آئیں 1884 1888 کا time period ان کے time period پہ سب سے important کیا گا indian national congress جو آج تک ہمارے بھارت میں یہ کن کے time period پہ establish ہوئی تھی 1885 میں وہ آئیں گے lord defrin but ان کو establish کرنے والے کون تھے aho hum was the person who established indian national congress but کون سے voice رہے تھے جنہوں نے ان کو permission دی تھی وہ آئیں گے lord defrin چلیئے اب کون آئیں گے lord land council act of 1892 جو congress کی party نے پاس کروایا تھا وہ ان کے time period پہ آئے تھا اور اس کے بعد factory act بھی ان کے time period پہ آیا factory act of 1891 has been set up by him پھر اس کے بعد duran commission انہوں نے لائی تھی جنہوں نے کیا کیا تھا انڈیا اور افغانستان کے بیچ میں boundaries کو کھینچ تھا اور آج کے time پہ بھی انڈیا اور افغانستان کے بیچ میں جو boundary ہے اس کو duran line ہی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے چلیئے اب آگے چلتے ہیں lord argin کے بارے میں بات کرتے ہیں 1894 سے لے کر 1899 کا time period ہے ان کے time period پہ play گیا تھا bombay میں indian education service ان کے دوارہ لائے گئی ہے چلیئے سب سے ضروری he was killed کنوں نے ان کو مارا تھا by chip car brothers کون کون سے تھے وہ رام کرش اور دام در جن نے مارا تھا ان کو اور ان کا murder کیا ہے ہمارے انڈیا میں first political murder ہے کن کو مارا گیا تھا lord elgin کو چلیئے اب آئیں گے ایک اور controversial person آئیں گے lord karzan 1899 سے لے 1905 کا ان کے time period پہ سب سے ضروری کیا چیز ہوئی ہے partition of bengal جس میں bengal کیا ہو جاتا دو parts میں divided east bengal ٹھیک ہے east bengal اور west bengal east bengal جو ہمارا modern کیا بنا bangladesh بنا آگے جا کے 1971 میں ٹھیک ہے partition of bengal کین کے دوارہ لائے گیا تھا lord karzan کے دوارہ پھر اس کے بعد police commission جو 1902 میں ان کے دوارہ لائے گئی ہے چلی یہ باگے آئے گا lord minto 2 ٹھیک ہے lord minto 2 آئیں 1905 1910 ان کے time period پہ کہ کیا ہو ہے سب سے پہلے آئے گا indian consil ایک جو ہمارا moule minto reform جس کو کہا جاتا ہے سب دیشی moment ان کے time period پہ ہو ہے congress split یا سورج split جس کو کہا جاتا ہے سورج split کس time period پہ ہو ہے ان کے time period پہ مسلم league ان کے time period پہ found ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کی نیب جو ہے ان کے time period پہ رکھی گئی تھی اب آئیں کہ lord harding ھینج 1910 سے 1916 ان کا time period آئے گا چلیئے انہوں نے کیا تھا partition of bengal کو انہوں نے cancel کروایا تھا ٹھیک ہے 1911 میں کیا ہوا تھا partition of bengal کو cancel کروایا گیا تھا جہاں پہ دلی سے ہماری سوری کلکٹا سے ہماری ڈلی capital بھی بنتی ہے ٹھیک ہے ڈلی دربار انہوں نے لگایا تھا coronation of George 5th ان کے لئے coronation کیا گیا تھا انہوں نے لگایا تھا اور کنہوں نے ہماری capital official جو آج کے time پہ ڈلی ہے وہ کلکٹا سے shift کی تھی و lord harding گے 1911 اور 1911 جب ہمارے انڈیا میں سب سے پہلی بار integral part کہا گیا ٹھیک ہے integral part of britain سب سے پہلی بار تب مانا گیا تھا کن کے دورہ کیا گیا تھا lord transformed کے دورہ ٹھیک ہے roll attack کنہوں نے لیا انہوں نے لیا ٹھیک ہے roll attack کنہ دورہ لیا گیا تھا جلیا والا bug mess care ان کے time period پہ ہوا سیڈلر کمیشن جو ہے education کے 1911 میں انہوں نے لائی ٹھیک ہے خلافت movement ان کے time period پہ یا non corporation movement جو ہے وہ ان کے time period پہ جو ہے ہو ہے ٹھیک ہے lot rating سب سے پہلے آپ کو بتا دوں سوراج party سوراج party جو ہے ان کے time period پہ آئی تھی جو کنہوں نے بنائی تھی سی آر داس ٹھیک ہے سی آر داس اور موتی لال نہ رو ان کے time period پہ جو ہے اس کی establishment ہوئی تھی اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا simultaneous examination رکھے تھے ics کے انڈیا اور انگلینڈ دونوں میں اب سے ہو سکتے تھے ٹھیک ہے کنہوں نے لائے تھے lord reading نے پھر اس کے بعد non corporation مومنٹ واپس لی گئی تھی ان کے time period پہ کیونکہ ہمارے انڈیا کا سب سے famous چوری چورا incidents lord reading کے time period پہ ٹھیک ہے roll attack کو repeal کیا گیا تھا ان کے time period پہ چلیئے باغے اب کون آئیں گے lord irwin جن کے time period پہ ہمارا کیا ہوا گانتی irwin pact بھی ہوا ٹھیک ہے simon commission جو ہمارے انڈیا میں 1927 میں ان کے time period پہ ہوا civil disobedience movement ان کے time period پہ شروع ہوا ڈانڈی ما جو مہات ما گاندی نے کی تھی salt law کو broke کرنے کے لئے یہ ان کے time period پہ ہوا ہے first round table conference انڈیا میں انگلین میں جو ہوا گانتی irwin pact ان کے time period پہ ہوا تھا جس میں مہات گاندی نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ میں کیا 1 سے لے 1936 کا time period ٹھیک ہے 1931 سے لے 1936 کا time period جو آئے گا second round table conference ان کے time period پہ communal award کنوں نے دیئے تھے انہوں نے دیئے تھے lord willing to but کنوں person نے announce کئے تھے وہ ramse mcdonald ٹھیک ہے ramse mcdonald نے کیا کیے تھے communal awards جو ہے دیئے تھے third round table conference جو ہے ان کے time period پہ کیا ہوگی تھی پوری طرح سے conclude ہوگی تھی پھر آتے ہیں lord lilin forward blog جو کنوں نے بنائی تھی سبح چندر بوس نے ان کے time period پہ بنی ہے وہ ٹھیک ہے deliverance day by muslim league 1939 میں two nation theory جس کو کہا جا سکتا ہے پاکستان کے بارے میں جب آواز رکھی گی ٹھیک ہے august office 1940 کا ان کے time period پہ آیا crips mission ہمارے بھارت میں آیا تھا 1942 میں اور at last historic event کوئن سا ہوگا quit india moment جو مہاتمہ گاندی جی کے دوارہ لائے گیا تھا پھر آئیں گے lord جن کے time period پہ 1945 میں کیا ہو تھا world war second جو ختم ہوگی تھی ھیک 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 constitution کے لیے تو constitution کے لیے تھا یہ تو کن کے دوارہ لائے گیا ان کے دوارہ direct action day 1946 میں مسلم league کے دوارہ لائے گیا تھا جو ان کے time period پہ ہوا lord ویول کے چلئیے اب آئیں گے ہمارے last میں lord mount beton he was appointed as the first governor of free india ٹھیک ہے یہ پہلے کو کیا کہا جاتا 26 octobre 1947 instrument of session جب sign ہوا تھا session day ہمارا منائی جاتا ہے وہ time period پہ مہاراج harry zing نے انہی کے ساتھ سائن کیا تھے third june plan 1947 کو جس کو کہا جاتا indian independence act ان کے time period پہ آیا تھا پھر اس کے بعد red cliff line جو demach realization india اور پاکستان کے بیچ میں ہی تھی ہماری boundaries جو ڈالی گی تھی ان کے دوارہ ڈالی گی تھی last میں آتے ہیں ہمارے indian یا only indian gorn journal last gorn journal of free india and also the only gorn journal یا indian gorn journal کون تھے یہ تھے دوستو یہاں سے ہمارا voice ray جو ہے ختم ہوتا ہے آج رائی ہمارا ہے concluded لگی ہے تو کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتانا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹھیک ہے سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے چینل اچھا لگا تو اپنے دوستوں کے شیئر ضرور کیجئے اور لاس میں کہے گا بیل آئیکن کو آپ پریس کر لیجئے ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے اور اچھی انفرمیش ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ نے ضرور بتانا کی کیا یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشل تھی یا نہیں تھی گا بلیس یو